بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر خلاف الرحی کے ساتھ میں اتخار کا آدمی اور پی ٹی آئی پر پابندی لگنے جاری ہے ہاں سب کو بغاوت کے مقدمے میں پکڑ کر ان کا ملٹری ٹرائل کیا جا سکتا ہے جس کے بعد عمران خان کی رہائی کے چانسز نہیں رہیں گے یہ بات تحریک انصاف کے لوگ خود کہہ رہے ہیں اس پر بات کریں گے کہ کیا واقعی تحریک انصاف پر کوئی پابندی لگنے جاری ہے لیکن ایک اور پابندی کی بات ہو رہی ہے اور وہ پابندی پنجاب میں چھے سے گیارہ محرم تک لگائی جاری ہے پنجاب حکومت نے پورے صوبے میں سوشل میڈیا بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا جواز مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی منافرت جیسے واقعات سے بچنا بتایا جاتا ہے حکومت پنجاب کا موقع یہ کہ چھے سے گیارہ محرم تک پورے صوبے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند رکھے جائیں گے جن میں فیس بک ٹویٹر انسٹراغرام یوٹیوب وٹس ایپ اور ٹک ٹاک شامل ہیں تو ان تمام سوشل میڈیا ایس پر پابندی کے لیے حکومت پنجاب نے وزارت داخلہ کو ایک ریکمینڈیشن بھیجی ہے وزارت داخلہ کی اپروول کے بعد یہ اپلیکیبل ہو جائے گی اور ویسے بھی دبل سواری پر پابندی لگا دی گئی ہے تو پجاب میں سوشل میڈیا پر پابندی کے بہت سے رییکشن بھی آ رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایپس جو ہے اس وقت بہت سے لوگوں کا بہت بڑا ذریعہ آمدن ہے لیکن محرم الحرام کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ بلکل موجود ہے اسے ہونا چاہیے تو ایسی سوشل میڈیا ایپ جہاں پر اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا جن پر لوگوں کے ذرائع آمدن کا انحصار نہیں ہے ان کو بند کرنے میں کوئی آر کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن اب چونکہ کمیونکیشن کا دور ہے تو ویٹس اپ جیسی چیزوں کا بند کر دینا یہ کوئی اچھا عمل نہیں سمجھایا تھا اور یوٹیوب جو ہے وہ اس وقت انفرمیشن کا ایک بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعہ حکومت ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرتی ہے اور اس وقت پاکستان کا جو دوسرا بڑا ذریعہ ہے آمدن کا وہ آئی ٹی اکٹ ہے جو سوشل میڈیا ریلیونٹ پلیٹ فارم ہے ان کا ذریعہ آمدن ہے لوگ اس پر کام کرتے ہیں اور بیرون ملک سے ڈالر کما کر پاکستان لائے جاتے ہیں اور پھر یہاں ان کو رپوں میں ادائیگی کی جاتی ہے تو ڈالر حکومت کے خزانے میں چلے جاتے ہیں اور جس سے حکومت کا جو ڈالر اکاؤنٹ ہے وہ بلند ہوتا ہے تو کیا یہ پانچ دن پابندی کا پاکستان کی موشد پر برا اثر نہیں پڑے گا اس سے اربو ڈالر کے نقصان کا خدشہ بھی ہے اور پھر جنرلوں کے ذریعہ آمدن ہے ان کے لیے بھی یہ پورے دور میں جبکہ اس وقت مہنگائی عروج پر ہے اور خاص کر جو میں نے مہنگائی کے حوالے سے بجلی اور گیس کے بلو کی بات کی تھی تو ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی تو مہرم ملحرام کے تقدس کا احترام رکھنا بہرحال ضروری ہے اور اس کے لیے سوشل میڈیا ایپس کا بند کرنا بینرزی قطعی غیر ضروری ہے حکومت پنجاب کو بہتر کمیونکیشن اور بہتر سٹریٹیجی کے ساتھ آگے آنا چاہیے سوشل میڈیا ایپس بند کرنے سے آپ صرف اپنے اوپر تنقید بند کر سکتے ہیں یا حکومت کے حوالے سے جو خبریں اس وقت جاری ہیں چونکہ حکومت پر بہت تنقید ہو رہی ہے حاصل کر مہنگائی کو لے کے تو شاید اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا اس کے لیے آج دو بڑے ہم فیصلے ہوئے ہیں جوڈیشل کمپلیکس توڑ پڑ کیس کی سماعت شروع ہوئی ہے اس میں علی من گنہ پور صاحب جن کے نقابل زمانت وارن کے ساری جاری کیے گئے تھے وہ آج عدالت میں پیش ہو گئے ہیں ان کے لیے عمر عیوب اور عمران حان کی سیکیورٹی کے انچارج کرنل ریٹائیڈ آسم بھی آج عدالت میں پیش ہو گئے ہیں تو عدالت نے پچھلی سماعت میں یہ کہا تھا کہ جو اس بار پیش نہ ہوا اس کو اشتہاری قرار دیا جائے گا اور اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہو گئے ہیں جن میں یہ عمران حان کے سیکیورٹی انچارج بھی تھے تو ان سے عدالت نے پوچھ لیا روستنبر بلاکر کے آپ کہاں غائب تھے تو انہوں نے بتایا جی کہ میں گرفتار ہو گیا تھا اور میں تقریباً چھ ماہ بعد واپس آیا ہوں عدالت نے ان کی بھی گرفتاری کا حکم دے رکھا تھا اس کے علاوہ علی نواز عوان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ آٹھ مہینے بعد عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس کیس میں برحال علی من گھنپور اور باقی کے لوگ پیش ہونے کے بعد اس بات کا امکان کم رہ گیا کہ ان کی گرفتاری کے آرڈر دیا جائے کیونکہ تفتیشی افسران ان کی گرفتاری سے انکار کر رہے ہیں وہ ان کی گرفتاری نہیں مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ نو مئی جلاو گراو کیس جو لاہور میں زیر سماعت ہے انسزادہ دیشتگردی کی عدالت نے اڈیالا جیل کے سپریڈنٹ کو یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ انہیں آٹھ جولائی کو لاہور کی عدالت میں فزیکلی طور پر پیش کریں یہ نو مئی کا ایک مقدمہ ہے لاہور کے علاقے تھانہ شادمان میں یہ جلاو گراو کا کیس ہے اس میں ایڈمن جج خالد ارشن نے تفتیشی افسر کے استدا پر شامو قریشی کو اڈیالا سے جو ہے وہ لاہور کوٹ لکپت جیل میں طلب کرنے کا حکم جاری کیا ہے نو مئی کے ملزمان کی آٹھ جولائی کو کوٹ لکپت جیل لاہور کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے تو اس میں ان کو فزیکلی لاکر پیش کرنے کا حکم دیا ہے تو عمران خان اور شاون قریشی جب سے گرفتار ہوئے ہیں انہیں اڈیالا جیل سے باہر کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا جس کی وجہ سیکیورٹی بتائی جاتی ہے عمران خان کے حوالے سے تو بہت سی عدالتیں یہ احکامات دے چکی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوا شامو قریشی کے حوالے سے لاہور کے عدالہ نے پہلی بار حکم دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو سپرنٹ جیل اڈیالا فالو کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں ایک اور مخابر اسکری قیادت کے ایک بڑے اہم اجلاس کے حوالے سے ہے جو کہ آج ہو رہا ہے کل بھی ایک اجلاس ہوا اس حوالے سے جس میں تمام اسکری قیادت خاص کر کور کمانڈر شریک تھے یہ مہمان پرموشن بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے جس ہم رگیڈیر سے لے کے جنرل تک کے رینک کے عہدے کے لوگوں کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے ان کے نام فائنل کیا جاتے ہیں اس اجلاس میں کوئی تین چار اہم ایجنڈر تھے جن میں ایک آپریشن عظم استحقام بھی شامل تھا جس میں ڈی جی ایمو نے شروع کا کو جو کور کمانڈر سے ان کو بریفنگ دی ہے عظم استحقام کے حوالے سے کہ اس آپریشن کا مقصد کیا ہے اس کا سکوپ کیا ہے اس کا حداف کیا ہے اس کا سکیل کیا ہے لوجسٹک کیا ہوں گے کون سی ایجنسیاں سپورٹ کریں گی اور اس آپریشن کے جو ٹارگٹس ہیں وہ کیا ہیں تو جو اسکری قیادت ہے انہوں نے آپریشن عظم استحقام پر پکی مور لگا دی ہے اس لیے کل جب شباہ شیف صاحب بیرونہ ملکت تھے تو وہی سے ان کا یہ پیغام آیا کہ وہ واپسی پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے تو میسج جو ہے وہ کراوس دی بورٹ چلا گیا کہ فوج نے اس آپریشن کی منظوری دی دی ہے بلکہ اس کے اوپر اسٹام لگا دی ہے تو سیول حکومت جو ہے وہ اب جو سیول لوگ ہیں یعنی سیاستدان دیگر سیاسی جماعتیں صحافی ان سب کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لینے کے لیے اقدامات شروع کر رہی ہے اسلام آباد میں دو سال قبل مبجینا طور پر جج کی بیٹی کی کار کی ٹکر سے جامک ہونے والے نوجوان کے لواہکین نے اسلام آباد میں ایک مظاہرہ کیا اور پھر یہ مظاہرین جو ہے وہ ریڈ زون میں چلے گئے جہاں پر پولیس کے ساتھ ان کی مرد بیڑ ہوئی لاتی چارج ہوا شیلنگ ہوئی اور پولیس نے اس حادثے میں مرنے والے نوجوان کے والش رفاقت تنولیس میں پانچ افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کہتی ہے کہ نیشنل پریس کلپ پر موجود مظاہرین نے علاقہ ممروہ کے طرف جانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ان کو روکنے کے لیے شیلنگ کی گئی اسی سے نوے افراد جو ہے وہ نیشنل پریس کلپ کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے اور انہوں نے وہاں پر ٹائر بھی جلائے اور سڑکیں بھی بلوک کی پولیس سے کہتی ہے کہ ہم نے مظاہرین سے مذاکرات بھی کیے لیکن مظاہرین نے مذاکرات کو تسلیم کرنے کی بجائے ڈی چوک کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا تھا پولیس کے روکنے پر جو ہے یہ سارا ہنگامہ اور فساد ہوا جس میں پھر بعد میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا آج ان کو پھر عدالت میں پرڈیوز بھی کیا گیا ہے اور یہ رفاقت تنولی کی رہائی کے لیے زمانت کے لیے عدالت سے رجوع بھی کیا گیا ہے دو دار بائیس میں وہ یہ طور پر لاہور آئی کورٹ کے سابق چیف جسس ملک احمد شزار گیبہ جو کہ سپریم کورٹ کے جاجب بن چکے ہیں یہ ان کی بیٹی کے ہاتھوں ایک حادثے کا واقعہ ہے اور چونکہ ملک شزار گیبہ پچھلے دنوں جب الہور آئی کورٹ کے چیف جسس تھے تو ان کے خلاف یا ان کے حوالے سے یہ خبر دیرے گردش تھی کہ ان کی بیٹی ہٹنڈ رن کیس میں انوالو ہے اور پھر یہ جسس صاحب جو ہے وہ کچھ ریاستی دارہ گسا ٹکلاؤں میں بھی نظر آئے لیکن جیسے یہ چیف جسس کے عہدے سے فارع ہوئے اور آہ پہنچے ہیں سپریم کورٹ کے جج کے عہدے پر تو اب لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں کیونکہ ان کی فیملی کا یہ کیس آہ بلاخر ان کے گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مقتول کے جو ورسہ ہیں وہ انصاف کے لیے آہ طلب گار ہے اور انہوں نے ایک ریفرنس بھی بھیجا ہوا ہے کہ آہ جج صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیٹی کے اس کیس میں آہ اثر انداز ہوئے تو ابھی تک جو ہے وہ شہداد عمد صاحب نے سپریم کورٹ کے جج کے حصیت سے کوئی ذمہ داری بھی نہیں سمالی ہے تو جو کہنے ہوں لے وہ کہتے ہیں کہ جنابی جو کرا رہے ہیں وہ پھر وہ ادارے کرا رہے ہیں جن کے ساتھ شہداد عمد صاحب کا کوئی معاملہ خراب ہوا ہے اس کے لیے پیٹرولیم ڈیلر اور حکومت کے مذاکرات کل آہ ہوئے تھے آہ پتہ چلا کہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے ہڑتال ہوگی لیکن آج پھر خبر آئی ہے کہ یہ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیسن نے ہڑتال کی کال واپس لے لی آہ لیکن اس کے باوجود کراچی کے کچھ علاقوں میں پیٹرول پام بند ہے پی ایس او جو ہے اس نے آہ پیٹرول پام بند کرنے سے انکار کر دیا ہے چونکہ فائے جب پھیلتی ہیں تو پھر لوگ آہ بجائے اس کے کہ وہ آہ تھوڑا سا انتظار کر رہے وہ بھاگتے ہیں تو کل راٹ پر ٹرول پام بھا بڑا راش رہا تو آج بھی جو ہے وہ صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے کچھ شہروں میں آہ لیکن جو بڑے شہر ہیں لاہور یا اسلامباد وہاں پر اس قسم کی کوئی آہ کیفیت نہیں ہے سابق کور کمانڈر پشاور حسن عزر حیات ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اہم عوضہ مل گیا ہے اور انہیں ایس ای ایف سی میں گرین ٹورزم کا ہیڈ لگا دیا گیا ہے یہ سابق کور کمانڈر رہے ہیں حالی میں ریٹائر ہوئے تھے ان کے جگہ پر لیفٹی جنرل عمر محمود بخاری کو کور کمانڈر پشاور مقرر کیا گیا ہے تو آہ اب یہ چکے بقول ہمارے دوست ممتاز بٹی کے ساری عمر آپریشن کمانڈ میں رہے ہیں آہ لیکن ان کو جو ہے وہ ایک عام عوضے پر لگا دیا گیا ہے جو کہ صحیح ایف سی ہے یہ بنیادی طور پر ایکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ہے تو اس کے ایک عام پروجیکٹ کا انہیں ہیڈ لگا دیا گیا ہے برطانیہ میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے کنزرویٹر پارٹی کا چودہ سالہ اقتدار ختم ہو گیا ہے لیور پارٹی جیت گئی ہے کنزرویٹر ہار گئے ہیں آہ جس کے بعد سرکیر سٹرارمر یہ نئے پرائیمیسٹر ہوں گے چھے سو پچاس نسیستوں میں سے تین سو چھبیس نسیستیں درکار ہوتی ہے کسی بھی آہ پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے تو لیور پارٹی اس سے کہیں زیادہ نسیستیں حاصل کر چکی ہیں آہ اس میں جو اہم بات یہ کہ وہ لوگ جو پی ٹی اے کی سپورٹر تھے جارج گیلوے جیسے لوگ وہ بھی برطانیہ میں بری طرح ہار گئے ہیں اور پاکستانی نزاد ناز شاہ بیٹ فورڈ ویس سے جیت گئی ہے اس کے لئے ایک اور خاتون پاکستانی آہ وہ بھی لیور پارٹی کی ہیں یاسمی قریشی وہ تیسری مرتبہ جیتی ہیں تو انڈیا جو بڑا چھلانگیں مارتا تھا کہ ہمارا آہ ایک شہری برطانیہ کا وزیراعظم ہے پہلے برطانیہ نے ہم پر حکومت کی تھی اب ہم برطانیہ پر حکومت کر رہے ہیں تو ان کا یہ والا جو خواب ہے اب وہ آہ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ رشیس آہ نے کھار گیا ہے اس نے تسلیم کر لی ہے اس نے شکست تسلیم کر لی ہے اور یہ آخری آہ پرائی منسٹر تھا کانزرویٹر پارٹی کا جس نے کانزرویٹر کے تابود میں کیل چھوک دی یعنی جو کام رہتا تھا نا وہ اس سے پورا کر دیا تو بالکل اپنے ہاتھوں سے آہ اس نے پارٹی کو دفن کر دیا اب وہ جو پاکستان کے تبدیلی کے نعرے لگاتے تھے نا ان کے لیے گزارش یہ کہ لیور پارٹی بھی تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئی ہے تو پہنچ ہو پہن ہوتے سارے تبدیلی والے درہ خوش ہو جو کہ کہیں نہ کہیں تبدیلی تو آئی گئی ہے پاکستان میں اگر نہیں آئی تو تو اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی پر پبندی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں ایک تو پنجاب حکومت کی جو دستاویزات منظریں ہم پر رہیں اس کے بعد یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ کیا تحریک انصاف پر پبندی لگنے جا رہی ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ پی ٹی آئی کے ترجمان راو فسن صاحب ٹیلیویر پروگرام میں وہ کہتے پائے گئے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے اور مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی پر پبندی لگنے جا رہی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ہر طرف تباہی نظر آ رہی ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ حکومت پانچ سال عمران خان کو اندر رکھنا چاہتی ہے بغاوت کے مقدمے میں پکڑ کر اندر کر دیں گے اور ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے جس کے بعد عمران خان کی رہائی کا کوئی چانس نہیں رہتا تو خود تحریک انصاف یہ اب مان رہی ہے اور ان کو اشارے مل رہے ہیں ان کو حقائق نظر آ رہے ہیں کہ حالات کیا ہے باقی جو ان کے مخالفین ہیں خاص کر پارٹی کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے کل اس کا احساس کچھ لوگوں کو ہوا جب پارٹی کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے تمام لوگ پہنچے اڈیالہ کے باہر اور عمران سے ملاقات کی کوشش کی لیکن جیلر نے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی تو لوگوں کو احساس ہو گیا کہ پائن گل جڑی ہے ہتون نگل گئی ہے تو انہوں نے آپس میں ہی اسے کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی یعنی آہ سولہ کر لیا آپس تو وہ جو دھڑا طرح جو لڑائی کر رہا تھا اس کا کچھ حصہ جو ہے آہ وہ کل نرم پڑ گیا اور آپس انہوں نے معاملات کچھ بہتر کرنے کوشش کی ہے کیونکہ روح حسن نے پکچر تو دکھا دی ہے اب روح حسن جب پکچر دکھاتے ہیں تو ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مشورہ دے رہے ہیں کہ پروندی لگا دو اور عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ بیٹھ دو لیکن آہ یہ صرف روح حسن صاحب نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ روح حسن کی جو معلومات ہیں آہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے اور یہ معلومات جو آج کل آہ میڈیا ہمارا ہے وہ بھی اس کو ہائیلٹ کر رہا ہے آہ جس میں بتایا گیا کہ پی ٹی اے پروندی کی تیاریاں لگائی جا رہی ہیں اگر عمران خان کو بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے جو پنجاب حکومت تیہ کر چکی ہے تو پھر پی ٹی اے پر پروندی لگانے کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی پنجاب حکومت کی ترجمان عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ آہ پی ٹی اے پر پروندی کیوں نہیں لگنی چاہیے کیونکہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے یہ ایک دہشتگر جماعت ہے تو اس لیے ان پر پروندی لگائی جا رہی ہے بعض جو پی ٹی اے کے جہلے ہیں عمر عیوب جیسے وہ کہتا ہے کسی کا باپ بھی پی ٹی اے پر پروندی نہیں لگا سکتا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے عمران خان کو اسی وجہ سے مروہ دیا کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کو گرستار نہیں کر سکتا اگر انہیں اٹھا کے اندر کر دیا اب تک وہ باہر نہیں آرہا پھر کاا کسی کا باپ بھی اس پر مقدمہ نہیں چلا سکتا اگر اگر انہم مقدمہ کیا اور اس کے اوپر ایک نہیں دو سو مقدمہ کر دی پھر کاا کسی کا باپ بھی انہیں صدا نہیں دے سکتا تو لوگوں فدائیں بھی سنا دی اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی پبندی لگا سکتا تو پبندی لگ جائے تاکہ ان کو سکون آئے اور اس لئے فہد چودری چیخیں مار رہا ہے کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ جو اس وقت قیادت ہے تحریک انصاف کی جو اس وقت عمران خان کے بعد جو قیادت ہے وہ عمران خان کو اندر ہی رکھنا چاہتی ہے اندر ہی دیکھنا چاہتی ہے تاکہ ساڑھیاں موجہ لگے رہے ہیں یہ بات فیصل وڈا بھی کر رہا ہے یہ فہد چودری بھی کر رہا ہے پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ دبی لفظوں میں کر رہے ہیں وہ کھل کے نہیں کر رہے ہیں تو کیا واقعی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ خود چاہتی ہے کہ عمران خان اندر رہے یا پھر عمران خان خود یہ چاہتے ہیں اب ایک اس میں اور بھی پرابلم ہے کہ جو اس وقت مرکزی قیادت ہے وہ زیادہ وقلہ پر مشتمل ہے اور انہی کے خلاف جو سابقا سیاستدان جو پارٹی چھوڑ گئے تھے آہ فواز چودری یا اور لوگ یہ سب مل کے عمران خان کے پاس جاتے بھی تھے کہ آپ پارٹی کی قیادت سے لہذا ہو جائے اور پارٹی کو کام کرنا دے عمران خان نہیں ماندہ تھی اس لئے تو شیرد المروت کہتا ہے کہ یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کو مشروع دیا کہ اس امیلیاں توڑ دیں اور خود اس امیلیاں سے باہر آ جائیں تو فواز چودری میں بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی سے غداری کی اور یہ سیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو اب یہ ایک جھگڑا تو چل رہا ہے پارٹی سے جو نکلے وہ پارٹی میں واپس آنے کے لیے پارٹی کی موجودہ قیادت پر الزامات تو لگا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی مجبوری ہے کہ ایڈیم مہنگے وکیل کی طولے ہاتھ وقلہ کو ساتھ رکھنا اور ان کی مجبوری ہے کہ عمران خان پہ ڈیٹھ دو سو مقدمات ہیں اور فواج چودی تو اپنے مقدمات نہیں بھگر سکتا تو عمران خان کے مقدمات کہاں سے لڑے گا بڑے بڑے مہنگے وکیل عمران خان صاحب نے مفتوے سال لگائے ہوئے ہیں صرف ان کو لارہ دیکھے کہ تم آہ قیادت کرو بیسر علی زفر بیسر گوہر آہ سلمان اکرم راجہ شویف شاہین ایڈوکیٹ شیر افضل مروض یہ سارے وکیل ہیں تو یہ سب کیوں عمران خان کے ساتھ ہیں کیونکہ اس وقت میں جو ہے مقدمات کا پڑا ہوا ہے تو آہ جو سیاست دان ہے وہ مقدمات نہیں لڑ سکتے تو مران خان جب تک مقدمات سے فارغ نہیں ہوتے اس وقت تک ان کی مجبوری ہے کہ وہ جو سیاسی قیادت ہے اس کو لفٹ درہ کم کریں یہ بات تو یہ بات فواج چودی کی جو اکل سلیم ہے اس میں موجود ہوگی لیکن وہ بھی جڑا ہوا ہے اور وہ جانبوش کے چونیاں مڑ رہے ہیں تو برحال تحریکن ساپر پروندی کے حوالے سے جو اطلاعات ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس کے علاوہ عمران خان کا جو عدد میں نکاح والا کیس ہے اس میں بھی جو مدعی ہیں خابرمانی کا انہوں نے عدالت میں درخواست کر دی اسلام بارا ہائی کورڈ میں کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ ایک ماہ میں اس کیس کا فیصلہ سنا دیں آہ وہ ہٹا دیا جائے آہ وہ فیصلہ جو ہے وہ تردیل کیا جائے بجائے کہ عدالت بڑی دباؤ میں ہے اور جا جو روز ہی بچارہ کہتا ہے کہ میں آہ فلاں تاریخی طرف فیصلہ کر دوں گا تو وہ آہ تسلی سے یہ کیس سن نہیں پا رہا تو اب اسلام بارا رائی کورڈ اگر اس کے اوپر یعنی وہ پبندی ہٹا دیتی ہے کہ ادھر نکاح کیس کی جو مرکزی اپیلے ہیں ان کا فیصلہ ایک ماہ میں سنایا جائے تو پھر یہ معاملہ اور آگے چلا جائے گا ورنہ جو تحریک انصاف کے لوگوں وہ ایکسپیکٹ کہہ رہے ہیں کہ بارہ جولائی تک اس کیس کا فیصلہ آئے گا اور اس میں اور کوئی نہیں تو کمز کم مشاب بھی تو رہا ہو جائیں گی کیونکہ ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ ہے نہیں تو ملک بر میں آج سے موصلہ دار بارشوں کی پیشن گوئی ہے اور کراچی میں آٹھ جولائی سے بارش برسے گی تو موسم کچھ بہتر ہوگا تو اپنا گرد و نوہ کے لوگاں بہت خیال لکھے گا